السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا؟ آج تو ماشاءاللہ خوب رحمت کی بارش برس رہی ہے الحمدللہ آج چکے جمعہ ہے اور ہمیں جلدی جگہ خالی کرنی ہوگی اس لئے جلدی شروع کر رہے ہیں کل کے پارے میں سے کوئی چیز آپ کو یاد رہی ہو جی نرگس زور سے بولیے جو بھی کام کریں اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کی خوشی کے لیے تاکہ وہ آپ کو خوش کر دے جس مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو وہی مقصد پورا ہوتا ہے وہی چیز پر حاصل ہوتی ہے جس کی آپ تڑپ رکھتے ہیں تو اگر آپ کی تڑپ یہ ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے والا صوف یردہ تو ضرور راضی ہو جائے گا جی یعنی صدقات کے بہت سے فائدہ ہم نکل پڑے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر وغیرہ نکل جاتا ہے جی آپ اللہ سبحانہ وتعالی دعائیں سنتے ہیں جی قبول کرتے ہیں جی پیچھے جی ٹھیک ہے پیچھے جی ہاں کرز دو مالی معاملات میں لکھت پڑت ضروری ہے ورنہ باہم جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں خون کے رشتے کٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے جی پیچھے سے ٹھیک ہے جی آپ جی افصل صدقہ یہ ہے کہ انسان دین کے کام میں خرچ کرے جب آپ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے ایک نئی کئی صدقہ دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں مثلا اگر آپ ایک غریب کو دے رہے ہیں تو ایک غریب کا فائدہ ہو گئے دس غریبوں کا جتنوں کو بھی آپ دیں گے لیکن دینے والا ہاتھ ایک ہی ہے اور اگر آپ جس وجہ سے آپ دے رہے ہیں آپ دس اور لوگوں کو بتا دیں گے کہ اس لیے صدقہ کرنا چاہیے اس کا یہ اور یہ فائدہ ہے تو دس لوگ صدقہ دینے لگ جائیں گے تو کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا زیادہ کا بھلا ہو جائے گا چلیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس قد جاءتکم معزت من ربکم من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفاء جو سینوں میں ہے یعنی دل کے اندر جگھٹن اور تنگی اور بیماری ہے اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے یعنی یہ قرآن شفاء بھی ہے نصیحت بھی ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے جو اس پر ایمان لائے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں یعنی اس نعمت کے ملنے پر سب کو خوش ہو جانا چاہیے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں یعنی باقی لوگ قرآن کے علاوہ جو کچھ سمیٹ رہے ہیں ان سب چیزوں سے ان سب نعمتوں سے بہتر یہ قرآن کی نعمت ہے کہ جس کو آپ سمیٹ رہے ہیں اس پر اتمنان سے خوشی سے اپنا وقت لگانا چاہیے کہ ہم نفع کا سعودہ کر رہے ہیں لیکن یہ کتاب کس لئے آئی ہے کتاب انزلناہ علیک مبارک لیت دبر آیاتی ولیت ذکر اولو الالباب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل اقل اس سے سبق حاصل کریں تو ہمیں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے اور اس سے لسن اخذ کرنے ہیں عملی نکتے نکالنے ہیں تاکہ ہمارا عمل اخلاق رویہ معاملہ تبدیل ہو ابن رجب کہتے ہیں نفلی آمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کسرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے خباب بن عرط نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کا قرب قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے ہمیں شوق سے اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں چوتھا پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البغر حتی تنفقو مما تحبون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے نیکی کے کام سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے لیکن حقیقی نیکی اور تقوی اس کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے یہاں بیر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں بست کا معنی پایا جاتا ہے تو اس میں خیر کسیر کا معنی یعنی تم خیر کسیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو اسی طرح بیر کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے کہ تم جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو اور تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو محبوب چیزیں کیا ہیں انسان مال کی محبت میں تو بری طرح مبتلا ہے ہی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ یہ مال کی شدید محبت ہم سب کے اندر ہے کسی نہ کسی درجہ میں اور اسی محبت کے باوجود جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو عالی درجات عطا کرتا ہے اسی طرح اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہوتی ہے تو اولاد کو بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا اطاعت گزار بنانا اور اللہ کے دین کے کام کے لیے موٹیویٹ کرنا اور اپنی خدمت جیسے پیچھے ہم نے حضرت مریم کی والدہ کی منت کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی محبوب چیز یعنی اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے آزاد کیا اور اس کی منت مانی اس کی نظر مانی تو اسی طرح اپنے بچوں سے اپنی ذاتی خدمت لینے کی بجائے یا اس میں سے وقت نکال کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ان کو وقف کرنا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح اپنا آرام اپنی نین ہم سب کو نین بھی بہت پیاری ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جب تک سوئے نا اور اگر نین میں کچھ کمی ہو جائے تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی نین میں سے کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا اپنے اوقات اپنی مشغولیات اپنے دل پسند مشغولوں میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام دین کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا اور اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجہ کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے تم نیک نہیں کہلا سکتے تم نیکی کے اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے چاہے مال ہو اولاد ہو وقت ہو اپنی پسند کی کوئی چائز کی چیز ہو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے صحابہ اکرام نے جب اس آیت کو سنا تو کچھ نہ کچھ اللہ سبحانو تعالیٰ کے راستے میں ایسا دیا جو انہیں خود بہت زیادہ محبوب تھا مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ کچھ کپڑے خرید کر لاؤ اس کو پیسے دیئے تین درہم یا تین دینار دیئے تین درہم دیئے تو وہ دو جوڑے لے کر آیا ایک دو درہم کا تھا اور ایک ایک درہم کا تھا جب وہ واپس لیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو چھو کر دیکھا ان میں سے جو دو درہم کا تھا اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی تو وہ اس کو دیا کہ جاؤ تم ایک نوجوان لڑکے ہو تم پر یہ زیادہ سوٹ کرے گا اور میرے لئے یہ ایک درہم والا ہی کافی ہے تو سبحان اللہ دو چیزوں میں سے جو چیز اچھی تھی جو محبوب تھی جو اپنے دل کو پسند تھی جو اپنی چاہت تھی وہ اپنے غلام پر خرچ کر دی اس کو دے دیا اسی طرح ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور بارہا یہ واقعہ پڑھا اور سن چکے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اللہ عز و جلہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اور مجھے اپنے سارے مال میں سے میری بیروحا کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جلہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں بیروحا کا باغ بہترین خجوروں پر مشتمل تھا اور اس میں کواں بھی تھا جس کا پانی بہت میتھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میتھا پانی پیا کرتے تھے تو وہ محبوب ترین باغ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ بیروحا تو بڑا نفع بخشمال ہے تم اسے اپنے اقرباہ میں تقسیم کر دو تو انہوں نے اس کو رشتداروں کو دے دیا اپنے چچازاد اور دیگر لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اس کو تو آپ دیکھئے کہ جب انسان اپنے محبوب چیز کو خرچ کرتا تو وہ تکلیف دے ضرور ہوتا ہے لیکن اس تکلیف سے انسان کو جو پھر خوشی حاصل ہوتی جو اتمنان حاصل ہوتا ہے یعنی وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کا انجام اچھا ہوتا ہے اس کے برعکس انسان جب اپنے لیے پسندیدہ ترین چیز کا انتخاب کرتا ہے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو خوشی ہو لیکن بعد میں اس کو رگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ اللہ کے پاس جمع کروا دیتا تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت مجھے زیادہ ملتی ہے اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا تجارتی کافلہ مدینہ میں آیا تو جو تاجر حضرات تھے وہ فوراں آگئے کہ ہم ان سے خرید کا آگئے پرچون میں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کتنی قیمت لگاؤ گے جو بھی بتائی نہیں اس سے مجھے زیادہ ملتی ہے پھر مزید دینے کو تیار ہوئے تھے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے تو بہرحال انہوں نے وہ سارا غلہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ کو میں نے دیا یہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ایک دانے کے بدلے سات سو دیتا ہے تو کوئی تاجر دنیا کا اتنا پرافٹ دے ہی نہیں سکتا تھا تو صحابہ کرام کی زندگی میں آتا ہے حضرت جابر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کو پسندیدہ ترین مال ان کا فدق کا وہ حصہ تھا جو خیبر کا وہ حصہ تھا جس پہ بہترین پھل آتا تھا تو انہوں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا باغ رکھ لو اور اس کا پھل دے دیا کرو یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا عجر ملتا رہے گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کی ایک لونڈی تھی جو انہیں بہت ہی محبوب تھی وہ آزاد کر دی تو صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی بندوں پر رحمت ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں پسند ہے سارا ہی دے دو بس اتنا مطالبہ کیا مم ما تحبون اس میں سے یعنی کچھ دے دو تھوڑا سا بھی دے دو یا کچھ نہ کچھ دو اور پھر جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالی اس کا حساب رکھے گا اور اللہ تعالی اس کا بدلہ دے گا اور جو بدلہ اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا اس لیے یہ نفع کا ہی سودا ہے عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زائدہ ضرورت یا جو ہمیں چاہیے نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس کے دینے کا بھی حکم آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو دے دو وہ ایک درجہ ہے دینے کا لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بلند ترین درجہ ہے تو اخلاق کے بھی درجات ہوتے ہیں اور ان میں بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند کے تابع کر دینا اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی پسند کے تابع کرنا بنی اسرائیل کے لئے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے نفس پر حرام کیا تھا کہہ دیجئے تورات لے آؤ پھر اسے پڑھ کر دیکھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو یہاں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسی چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو دین ابراہیمی میں حلال تھی تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہاں یہ تو حضرت یعقوب تو بعد میں آئے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں اپنی پسند یا اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا وہ اصلا دین ابراہیمی میں بھی حلال ہی تھی تو جو کوئی اس دلیل کے مل جانے کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں تو یاد رکھئے قرآن سے سنت سے جب کسی چیز کی دلیل مل جائے تو اس کے بعد اس کا انکار کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہانوالوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے یہاں ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس سب سے افضل قبلہ ہے اور اس کی طرف پہلے تم روح کر کے نماز پڑھتے تھے پھر تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں وہ بیت اللہ شریف ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہانوالوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے وہ خطہ بابرکت ہے وہ گھر بابرکت ہے اور برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا تو آپ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں تو اس کا عجر دس نمازوں کے برابر ہے لیکن وہی نماز آپ مکہ میں پڑھتے ہیں حرم کی حدود کے اندر پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے تو کتنی برکت ہوئی ایک نیک عمل کی کتنی برکت ہوئی اسی طرح جو صدقہ آپ وہاں کرتے ہیں جو قرآن آپ پڑھتے ہیں جو تواف آپ کرتے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں جو حج کرتے ہیں ان ساری عبادات کا عجر و ثواب کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی رزقی فراوانی کھانے پینے کی آپس کی محبتوں کی اور سب کے ساتھ مل کے جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے اس سے جو دلوں پر ایک اثرات آتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی دوسرے خطے میں نہیں ہوتا اس لیے اس کی برکتیں یہاں بتائی گئی اور یہاں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی مسجد زمین پر یہی بنائی گئی اور پھر یہ کہ عمرہ اور حج کرنا جو ہے وہ فقر اور گناہوں کو دور کرنے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدر پیہ حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر یعنی محتاجی غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے یعنی وہ مشکت تو ہوتی ہے انسان کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے سفر بھی کرنا پڑتا ہے انتظار کی لمبی گھڑیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں ائرپورٹس پہ پہلے زمانے کا سفر گھوڑوں خچنوں پر تھا مشکت والا تو آج بھی مشکتیں کچھ کم نہیں ہیں لیکن اور پھر وہاں پہنچ کر بھی انسان کو بعض وقت واشروم کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے کئی اور مشکلیں ہوتا لیکن وہاں کی عبادت ورد ہے ان ساری مشکلات کے مقابلے میں اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا نہیں بھی پہنچ سکتا تو نیت اور ارادہ کا اور شوق کا جو عجر ہے اس سے محروم نہ رہے انسان اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا آپ کے قدموں کے نشان بھی اس پر ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا سب سے بڑی چیز وہاں جا کر سکون اتمنان قلب اور راحت نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے گھر کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں اور تواف کر کر کے انسان کے اندر اللہ سے قرب کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں یعنی حج صاحب استطاعت میں فرض ہے اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہانوالوں سے بہت بے نیاز ہے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے لہٰذا اللہ کی احکامات اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا انکار مت کرو کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا اور تم اس میں ٹیڑا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں تھے مدینہ میں منافقین بھی تھے اہل کتاب بھی تھے اور ان لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ ایک زد تھی دشمنی تھی ہڈ دھرمی تھی لہٰذا ان کی چاہت یہ تھی کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں لیکن اللہ کے رسول موجود تھے ان کی پریزنس اور ان کی دی ہوئی تعلیم اور پھر خاص طور پر قرآن کی آیات یہ ایسے چیز تھی جو مسلمانوں کی استقامت کا باعث تھی آج بھی اگر ہم خود اور اپنی اولاد کو دین پر استقامت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر جاری رکھیں قرآن مجید کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کرتے رہے اور اس پر عمل بھی کرتے رہے اس میں غور و فکر بھی کرتے رہے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ حق پر ہدایت پر قائم رہے گا کوئی بھی شخص دین اسلام سے صرف اس وقت دور جاتا ہے جب وہ دین اسلام کی سمجھ نہیں رکھتا جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی حکمتوں کو اور مسئلہتوں کو سمجھتا نہیں پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا اور اسی کی دعا کرنی چاہیے اور یہ کسرہ سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ مرت وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب کرنا کیونکہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا اور یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پر پورا یقین رکھتا ہو اور اس کا ورد بھی کرتا رہے تو یہاں ایمان والوں سے ایک ایمان والوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے اور وہ کیا کہ اللہ سے درو جیسا کہ درنے کا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے درنے کا حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوف زدہ ہو کے سب کام کا چھوڑ کے ڈپریشن میں مطلع ہو کے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ مجھے تو بس اللہ سے در لگتا ہے اس لیے میں تو کسی سے ملتی ہی نہیں مجھے اللہ سے در لگتا ہے اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی ہے مجھے اللہ سے در لگتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کروں گی مجھے اللہ سے در لگتا ہے اس لیے میں بچے پیدا نہیں کروں یہ ڈر نہیں ہے در کے دنیا اللہ کا ڈر نہیں ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے کام کاج کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے تو اسی لیے ابن مسعود اور حسن بسری اور اکرمہ اور قطادہ اور وقاتل کہتے ہیں کہ حقہ تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کا شکر بجا لائے جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے یہ ہے حقہ تقاتی ہی کہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو یاد رکھو یعنی ہر جگہ اللہ کا تقویٰ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیس ما کنتا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ قُنْتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے یعنی اس کو تھام لو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو زندگی اس کے ساتھ گزارو اگر اس کو پکڑے رکھو گے تو اللہ سبحانو تعالی سے تعلق مضبوط رہے گا اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو پھر بھٹکو گے نہیں سیدھے رستے پر ہی چلتے رہو گے اور یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی رسی پکڑ لو یہ کہا گیا جمیعا سب مل کے تھامو اکٹھے ہو کر ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے تین باتوں سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے نمبر ایک وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آگئی اور نمبر تین جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیرخواہی کرو اور تین ناپسندیدہ باتیں کونسی ہیں اور وہ تمہارے لئے قیل و قال کو باتیں ادھر کی ادھر کی ہی سیڈ شی سیڈ فلا یہ کہتا ہے فلا یہ کہتا ہے اور بیکار کی باتیں جن کا کوئی مطلب مقصد نہ ہو جس سے کسی کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو نہ کسی کے عمل میں کوئی قوت آتی ہو صرف کس سے کہانیاں بیکار کے اور بعض وقت وہ غیبت میں ڈھل جاتی ہیں لوگوں کی برائیاں اور ان کے عیب چینی کرنا تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا اور نمبر دو کسرت سوال کو یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا اس پہ ایک اور سوال کر دیا اس پہ ایک اور کر دیا جیسے بنی اسرائیل نے بہت سوال کیے تھے اور نمبر تین مال ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ضرورت کی جگہ پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا دیگر نفع مند چیزیں ہو ان کو بیکار میں پھیکتے نہیں چلے جانا چاہیے ان سے یا خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانے دینا چاہیے تو مال ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے اور پھر یہاں خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ اس میں جڑے رہو دلوں کا اتحاد ہو فرمایا بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہوتا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا یعنی جس طرح انگلیاں انگلیوں میں چلی جاتی ہیں تو مضبوط گریپ پا جاتی ہے اسی طرح جب مومن مومن کے ساتھ جڑتا ہے تو دیوار کی طرح جس کی ایک برک دوسرے کے ساتھ لگی بھی ہوتی ہے اس سے بڑی بڑی امارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑی بڑی یعنی بہت بڑے بڑے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر وہ ہی انٹیں بکری بھی ہو تو وہ انٹوں کا دھیر بیکار ہوتا ہے کڑا کبار ہوتا ہے تو اگر مسلمان آپس میں جب تک دسپلم نہ ہو اور اسی طرح جب تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی نہ ہو اور یہ جڑنا صرف ظاہری نہ ہو بلکہ دلوں کا جڑنا بھی ہو تو یہاں پر فرمایا اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو کیونکہ جب چھوٹی موٹی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی اور پھر وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ سلسلہ نہ رکھے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور قتال بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی یہ محبت اسلام کی وجہ سے تھی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے یعنی تمہیں خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے وہ لوگ جو دین کے رشتے میں تم سے بندھے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے یعنی اس دین سے پہلے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ پھر ایک اور حکم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيِّرِ اور تم میں ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرح بلائے ہدایت کی طرح بلائے نیکی کے کاموں کی طرح بلائے یعنی ایک گروہ کا تو کام ہی یہ ہو مسلمانوں کے اندر ایک جماعت تو ایسی رہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے کہ نیکی کے اور بھلائی کے کام کون کون سے ہیں اور وہ اس نیکی کی طرف چلتے بڑھتے رہیں نیکی کا حکم دے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکے اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں سبحان اللہ یعنی ایسے گروہ کے لوگ جو یہ تین کام کرتے ہیں خیر کی دعوت عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں سچی باتیں ہیں اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں قُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ تم بہترین امت ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانو تعالی بہترین امت قرار دے رہے ہیں اخرجت للناس لیکن یہ بہترین کب ہوگی جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اس کے بعد پیغمبروں والا کام یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اللہ کی طرف بلانا خیر کے کاموں کی طرف بلانا اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے امت کا ایک تو ہراول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں بقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ چاہے وہ بزنس میں ہے چاہے وہ جاب میں ہے چاہے وہ ٹیچنگ میں چاہے وہ کہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں یا جوان ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالی کے دین کے دائی ہیں اس کے رپریزنٹیٹیو ہیں وہ ہر جگہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اچھے اخلاق اچھے اچھی معاملات کا مظاہرہ کریں تاکہ کوئی بھی دیکھے تو سوچے کہ یہ لوگ مختلف ہیں دوسروں سے یہ سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں یہ انسانوں کے اور انسانیت کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے یہ دوسروں کے اچھا چاہتے ہیں یہ دوسروں کے لیے بھلائی کرتے یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ خیانت نہیں کرتے یہ فساد اور دنگا نہیں کرتے لیکن افسوس یہ کہ آج خیر امت ان آلہ ترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہو گئی اور انہوں نے اپنے دین کے ان شعارات کو چھوڑ کر دین کو صرف چند مخصوص رچولز میں کنورٹ کر لیا کہ بس یہی ہمارا دین ہے جبکہ دین صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے آپ نے روزہ رکھا ہے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس روزہ کا فائدہ دوسروں کو کب ہوگا جب روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے جب آپ لڑائی جھگڑا چھوڑیں گے تو اسی چیز کی دعوت یہاں دی جا رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لئے پیدا کی گئے لیکن افسوس یہ کہ آج ہم صرف اپنے اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر صرف دنیا کی ترقی کے لئے کوشاں ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے کام بھول گئے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کیسے ہوگی تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو یعنی کسی کی بھی سب سے سچی قرخائی یہی ہے کہ اس کو صحیح بات بتائی جائے چاہے اس کو اچھی نہ بھی لگے کیونکہ اگر اس سے حق چھپا لیا گیا اور وہ لاعلمی میں غلط کام کرتا رہا تو آپ نے تو اس کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا اگر آپ اس کو وقت پر بتاتے تو وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دیتا لیکن بعض اوقات ہم مروت کے بارے بعض اوقات اس لیے کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو ہم دوسرے کو صحیح بات نہیں بتاتے وقتی طور پر بعض اوقات دوسرا ناراض بھی ہو لیکن بعد میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے بروقت ایک اچھی نصیت کی تھی تو یہاں پر کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو کیونکہ برائی کے اندر بھی ایک خاص قسم کی اٹرکشن ہوتی شیطان برے کاموں کو مزین بنا دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے اور انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ برائی کی طرف اور آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی رکابٹیں خاص نہیں ہوتی لیکن نیکی کے کام میں نفس بھی حائل ہو رہا ہے شیطان بھی لوگ بھی ترہ ترہ کی رکابٹیں آتی ہیں تو اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تاکہ لوگ برے انجام سے بچ سکے وَتُو امِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہاں پر آپ دیکھیں امر بالمعروف پہلے اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی ان دو صفات کے ساتھ ہوتی ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْسَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے یہاں پر یہ دو لفظ معروف اور منکر استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے معروف کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا کرنا معلوم ہو سب کے سامنے اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو یعنی انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کو صحیح قرار دیتی ہو اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو یہ معروف ہوتا ہے اسی لئے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا اور منکر سے مراد بنیادی طور پر وہ کام ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور ایمان والے بھی اس کو برا خیال کرتے ہیں اور اسی طرح انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے تو یاد رکھی عمر بالمعروف اور نحین المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں ایک حصہ اسلام پھر نماز زکاة روزہ حج بیت اللہ عمر بالمعروف نحین المنکر جہاد فی سبیل اللہ فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لئے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے عمر بالمعروف الگ رکن ہے نحین المنکر الگ رکن ہے اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ہے عام طور پر لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ سمجھتے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا ہے جبکہ جہاد کے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹمو سٹرگل کرنا بڑے پہمانے پر کوشش کرنا محنت کرنا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی خاطر اس کو سیکھنے سکھانے لوگوں تک خیر لے جانے ان سے شر کو روکنے اور لوگوں کی خیر فلاح و بہبوت کے کام کرنے یعنی جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا ہو اور ان پر عمل کرنے والا بھی ہو حضرت عائشہ سے مرویہ وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے پس آپ نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا آپ یہ فرما رہے تھے اے لوگو اللہ عز وجلہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ عز وجلہ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں تو آج آپ دیکھئے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوئے دنیا میں جگہ جگہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے یعنی تمہارے دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے یعنی اگر تم یہ سب کام کرتے رہو گے سوائے کچھ عذیت دینے کے سوائے کچھ عذیت دینے کے کچھ باتیں بنانے کے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم سے پشت پھیر جائیں گے پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اللہ یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور وہ اللہ کی طرف سے غزب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی یہ سب اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے تو جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے گناہوں میں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ سب ایک جیسے نہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ بہترین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا ثبوت انسان کیسے دیتا ہے اپنی پسندیدہ چیز قربان کر کے نیند قربان کر کے رات کی گھڑیوں میں اٹھتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں قیام اللیل کی فضیلت ہے اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے اور سب کو موقع ملے گا کیونکہ رمضان میں قیام جو ہے وہ عام دنوں کے قیام سے بھی افضل ہو جاتا ہے اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے یعنی صرف بیس رکاتیں پوری کرنا ضروری نہیں کہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیا جائے کہ نمبر پورا کرنا اصل مقصود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیس نہیں پڑھی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سنا جائے یا خود پڑھا جائے اور پھر اسی طرح علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت والا ہے یعنی اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں یہ سکھا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ رات کی گڑیوں میں اس کو پڑھتے ہیں اپنا سبق یاد کرتے ہیں اپنا حفظ کا سبق اپنے ترجمے کا سبق یا کسی بھی طرح کوئی علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی بھی یہاں فضیلت بتائے گی تو مجموعی طور پر عمومی طور پر قرآن کو رات میں پڑھنے کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ اس وقت یکسوئی بھی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی زیادہ تر تلاوت رات کی گڑیوں میں کیا کرتے تھے اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ بعض وقت علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہونان المنکر ویسارعون فی الخیرات وعلائک من الصالحین اہل کتاب میں سے جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ صالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے جن کا اوپر ذکر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں اچھے جب نیکی کے بات آتی ہے تو ہم نماز روزہ صدقہ خیرات لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بس بات ختم نہیں عمر بالمعروف اور نیہن المنکر بھی ضروری ہے اور یہ نیکی کا جو کام بھی کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی یعنی ان بڑے بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹی موٹی اور جو بھی نیکی ہوگی وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرے گا واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے انسان ان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے کیونکہ مال اور اولاد آڑے آتی ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے فرمائیں وہ کام نہیں آئیں گے اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخ سردی ہو جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا پھر وہ اس کھیتی کو ورباد کر دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو بھول کر اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف مال کمانے پر اور مال کو اپنی پسند کی جگہوں پر خرچ کرنے پر اور کبھی کبھار کسی خیراتی کام میں بھی خرچ کرنے پر لگاتے ہیں تو وہ دیر پا فائدوں کا حامل نہیں دنیا میں تھوڑی سی رونا کائے گی پھر جلد ہی دنیا کا مال بھی ختم ہوگا اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے مسائب کا سبب ہے گناہ ہلاکت کا سبب ہے گناہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تو آپ دیکھیں یہاں پر کتنی اہم بات کی گئی کہ جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے رہے رنگ رنگ کے کھانے خرید لیے رنگ رنگ کے لباس خرید لیے رنگ رنگ کے جوتے کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا کریز ہوتا ہے ایک کے بعد ایک جوڑا ایک ڈیزائنر دوسرا ڈیزائنر یہ ٹرائکر وہ کچھ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کھانے کا کریز ہوتا ہے وہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مختلف ریسٹورانٹس میں مزے مزے کے کھانے کھانے میں ہی لگا دیتے ہیں اور کسی غریب رشتدار اور کسی اور کا کوئی حق انہیں یاد نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو صرف نئے نئے جوتے خریدنے کا شوق مہنگے ترین جوتے خرید کر در بھر لیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو اور اسی طرح کہ تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوئے چلو ہالیڈیز پر چلتے ہیں سب لٹا کے آگئے تو ان کی جتنا بھی مال ہے وہ سارے کے سارے صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہے ہیں آخرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے کہا کہ یہ سب کچھ ادھر ہی برباد ہو جائے گا آگے کچھ نہیں ملے گا آگے وہ ملے گا جو آگے بھیجیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناو وہ تمہیں کسی خرابی میں مبتلا کرنے میں کمی نہ کریں گے وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑھو یعنی تمہارے حاسد یقیناً بغض ان کے موہوں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو ہاں تم وہی لوگ ہو یادیکم اللہ ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو یعنی تورات انجیل زبور سب پر ایمان رکھتے ہو سارے صحیفوں پر ایک سو چار کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے منافقین کی طرف اشارہ ہے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں یقیناً اللہ حسینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے حاسد جو ہیں اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں ایسا کون کرتا ہے جو کسی کی تکلیف پہ خوش ہو جو اندر سے انتہائی گھٹیا انسان ہو یہ گھٹیا بن کی علامت یہ منافقت کی علامت ہے کہ دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا اور اس کی خوشی پہ ناراض ہونا جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے کی تکلیف پہ تکلیف محسوس کرتا ہے ایسی صورت میں ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی سبحان اللہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو کوئی آپ کا برا چاہتا ہو تو آپ جواب میں کیا کریں اللہ سبحانو تعالی نے طریقہ بتا دیا صبر اور تقویٰ صبر کیا ہے ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو دوسرا کر رہا ہے تم نے اس بترین اخلاق کے نچلے درجے پہ نہیں اترنا اور دوسرا یہ کہ تقویٰ تقویٰ انسان کو روک لیتا ہے کسی بھی غلط بات سے اور یاد رکھئے ایسے لوگوں سے اور ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے انسان کو ظاہر میں تو محبت کا اظہار کریں اور اندر سے وہ جڑے کاٹنے والے ہوں اللہم انی اعوذ بکا من جار السوق ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر اینہو ترانی وقلبہو يرعانی اِن رآ حسنتن دفنہا وَإِذَا رَآ سَيِّئَةً اَذَاءَهَا اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے ایسے زوج سے شوہر یا بیوی دونوں میں سے جو بھی ایک دوسرے کے لیے جو مجھے بڑھا پیسے پہلے بڑھا کر دے ایسا ظلیل کریں کہ زندگی کی خوشیاں چھین لے اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے اپنے حکم مجھ پہ چلائے ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے دنیا میں مصیبت کا یا آخرت میں سبحان اللہ اور ایسے چالباز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہوں اندر اندر وہ چیک کرتا ہوں کہ کیا کیا آیا اس کے پاس کہاں گیا کیا کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں اس کا تاکہ خوش ہو سکے اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے سب میں یہ کیسے دوستی ہے کتنی خوبصورت دعا ہے ہم سب کو پڑھنی چاہیے کیونکہ عمومن لوگوں کو قریب کے لوگوں سے ایسی شکایات ہوتی ہیں کوئی کتنی بھی چالے چلے اگر تمہارا کردار مضبوط ہے تمہارے اندر صبر اور تقوی ہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا کامیابی کی کنجی بتا دی گئی اب جنگ اہد کا تذکرہ ہے وَإِذْ غَدَّوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح و صویرے اپنے گھر والوں سے اہد کی طرف نکلے تھے صبح و صویرے کام کے لئے نکلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا آج ہم نے وہ چھوڑ دیا اور کامیاب قوموں نے اختیار کر لیا آپ جنگ کے لئے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے یعنی ہر ایک کی جگہ پلیسمنٹ فکس کر رہے تھے ہر ایک کو اس کی جگہ پر متعین مقرر کر رہے تھے اور اللہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے یہ تو سب کام ہو رہے تھے تو سننے والا کیا یعنی ساتھ ساتھ آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا تھا جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ کے لئے احد کی طرف نکلے تو راستے میں عبداللہ بن نبی اپنے تین سو لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تو باقی سات سو رہ گئے اور دشمن کے مقابلے میں یہ تعداد تھوڑی تھی مخلص مسلمان بھی پریشان ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی انہوں نے سوچا اب تو باہر جانے جنگ کے لئے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں اب تو شکست سامنے نظر آ رہی ہے تو انہوں نے جب دل چھوٹا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا دل بڑھا دیا مضبوط کر دیا لیکن ان کے دل کا حال یہاں بیان بھی کر دیا تم نے ہمت کیوں ہاری حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو یعنی اگر اس وقت اللہ نے کم اسباب کے ساتھ مدد کی تو اللہ اب بھی کم اسباب کے ساتھ مدد کر سکتا ہے اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے مومن صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا اسباب اختیار کرتا ہے بھروسہ اور توقل اس کا اللہ پر ہوتا ہے دعائیں وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف راغب رہتا ہے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے تین ہزار فرشنوں سے تمہاری مدد کرے کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کروگے اور تقوی اختیار کروگے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے جوش سے آئے تو تمہارا رب بھی پانچ ہزار نشان لگائے ہوئے فرشنوں سے تمہاری مدد کرے گا یعنی اللہ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ہمارے اندر جوش جذبہ ہوتا ہے اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لئے خوشخبری ہی بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو بس اللہ ہی کے پاس ہے جو بہت زبردست بہت حکمت والا ہے اور یہ مدد اس لئے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں زلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں یعنی جو اہل مکہ جنگ کے لئے آئے وہ تھے وہ ناکام ہو کے واپس جائیں آپ کے لئے اس معاملے میں سے کچھ بھی اختیار نہیں خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے کیونکہ یقیناً وہ ظالم ہیں یعنی جنگ احد میں جب بھگدر مچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاورزی کی وجہ سے تو اس پر دشمنوں نے جو پیچھے سے اچانک حملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیرے میں لیا اور آپ پر جو بار ہوا اس سے آپ کا ربائی دانٹ ٹوٹا آپ کے سر میں زخم لگا آپ اپنے سر سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلا پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر پر زخم لگا دیا اور اس کا دانٹ توڑ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا اور یہ مشرقین مکہ کی طرف آپ کا اشارہ تھا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آید نازل فرمائی کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہیں آپ کہہ رہے کیسے فلا پائے گی یہ تو اللہ کا کام ہے کہ انہیں ایمان کی دولت دے دے اس غلطی اور گناہ کے بعد بھی یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں یعنی بندوں کو ہدایت دینا چاہے وہ کتنے ہی حق سے دور چلے گئے ہوں یہ اللہ کا کام ہے کسی بھی انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے اچھا فلا وہ تو ضرور ایسا ہوگا نہیں ہر انسان کے اندر خیر ہے آپ کو نہیں پتا کون کس وقت اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہاسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلا پا جاؤ جنگ اہت کے تفسرے میں تذکرے میں سود کی بات کیونکہ مشکل آئی ہی مال کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے تھی جب ابتدا میں جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو دور جو لوگ درے پر متعین تھے وہ بھی چھوڑ کے آگے کہ ہمارا حصہ نہ کہیں چلا جائے تو یہاں پر اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے جب وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مشن کو بھول جاتا ہے اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت لاتی ہے اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی آسمانوں اور زمین کے برابر صرف دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے اپنی ساری زندگیاں کھپا دیتے ہو اس بڑی جنت کے گھر کی طرف بھی توجہ کرو جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس سال کی مسافت ہے اتنا بڑا گھر اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جنتی اللہ عزوجلہ چاہے گا اور اس میں جتنی اللہ عزوجلہ چاہے گا زائد جگہ بچ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت کے باقی حصے کو آباد کریں گے اتنی بڑی ہے جنت ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا خیمہ خالدار موتی کا ہوگا تین میل لمبا تین میل چوڑا صرف ایک خیمہ ایک ٹین اور اس کے چار ہزار سونے کے کے وارڈ ہوں گے وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا لیکن اس کے لیے بھی تو محنت چاہیے نا صرف یہی تو نہیں کہ ان دنیا کے گھروں کے لیے سارا وقت ہم لگا دیں اور جنت کی صرف خواہ بھی دیکھتے رہے اور صرف تمنا ہی کرتے رہے تو کوئی چیز صرف تمناوں سے نہیں ملتی اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے کون ہے یہ کرنے کے کام کیا ہیں جنت کس طرح ملتی ہے وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ کی بات سب سے پہلے آئی کیونکہ مال کی محبت شدید ہوتی ہے جو خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی آپ دیکھیں ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت ہوتا ہے وہ اگر بہت بھی خرچ کر دے تو بہت فرق نہیں پڑتا چھیک ہے نارمل بات ہے اچھا ہے عجر ملے گا ایک وہ ہے جس کے پاس بہت تھوڑا ہے اس میں سے وہ تھوڑا سا خرچ کر دیتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہو کے پہلے ہی تھوڑا ہے تھوڑا اور نکل گیا doesn't matter وہ بھی نارمل ہے ایک بیچ کا ہے کہ جس کو مالدار ہونے کی امید ہے لیکن خرچ کر کے فقیر ہونے کا بھی ڈر ہے اس کا خرچ کیا ہوا افضل ترین خرچ ہے تو اس لئے فرمایا وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں یعنی دونوں موقعوں پر دونوں طرح سے سخت غصے کو ضبط کرنے والے ہیں یہاں عام غصے کی بات نہیں غیز کی بات شدید غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ماف کر دیتے ہیں اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے ان کے لئے ہیں جنتوں کے باغ جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور خصوصاً اپنے غصے کو کنٹرول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا یعنی جن پہ اس کا غصہ چلتا ہے غصہ ان پہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر ان سے بھلے طریقے سے بات کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو حشر کا میدان ہوگا خوف ہوگا ہر طرف تو وہ بڑا اپر امید ہوگا کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنا نفس کنٹرول کیا تھا اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا تو اس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا ابو دردہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لئے جنت ہے اور ایک جگہ پر تین بار یہی سوال کے تین بار آپ نے کہا لا تغدب لا تغدب لا تغدب غصہ چھوڑ دو اور آپ دیکھیں ہمارے بہت سے معاملات غصے کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں اور کیا خوبیاں ان کے اندر اور جب ایسے لوگ کوئی فہش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی غلطی ہو جاتی گناہ ہو جاتا ہے کوئی مو سے بات ایسی نکل جاتی ہے جو دوسرے کے لئے تکلیف دے ہوتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اپنے گناہوں کے لئے معافی مانگتے ہیں اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشتے ہیں یعنی جو ڈیمج ہوتا ہے اس کو فوراً درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے کیا پر اسرار نہیں کرتے اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دور آتے پھر ان غلطیوں سے بچنے کی بھی سٹریٹیجی ڈیوائز کرتے ہیں تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے یہ ہدایات کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے ذرا نیچے آئیں تو واپس اوپر ہی جائیں لڑکتے نہ جائیں پھر کیونکہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے دوسرا تو ایک گناہ دوسرے کو کھیچ لاتا ہے اور انسان کے اندر سے حیاء نکل جاتی وہ کہتا ہے میں تو ہوئی برا سو وٹ میں اور بھی چند برائیاں کرلوں اور شیطان اس کو کہتا ہے تم نے بخش ہے تو جانا نہیں دنیا میں عیش کرلو اپنی مرضی سے جیو نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت کی طرح بلاتا ہے اگر غلطی ہو گئی کہیں سے کچھ ڈیمیج ہو گیا فکس کرلو پوراً اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغات ہیں سبحان اللہ یعنی چھوٹی سی قربانی ہے لیکن عجر بہت بڑا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کتنا اچھا عجر ہے عمل کرنے والوں کا عمل کرنے والوں کا یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور تم کمزور نہ بنو اور رحم نہ کرو اور تم ہی مالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے یعنی بعض وقت انسان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے شکست ہوتی ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اپنے کسی موقف سے لیکن ایسا نہیں کہ اس سے وہ اللہ کی نگاہ میں پیچھے ہو جاتا ہے یا ایسا نہیں کہ وہ موقع بس آخری موقع ہوتا ہے کوئی نیکی کمانے کا نہیں پھر دن بدلتے ہیں پھر حالات بدلتے ہیں اور کسی بھی موقف میں پیچھے ہٹ جانا انسان کی بلندی کی علامت ہوتی اس کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کیونکہ اللہ دراصل بندوں کا ایمان دیکھتا ہے تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے اور ان دونوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں یعنی حالات اور دن ایک جیسے نہیں ہوتے اور اہد میں شکست اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے یعنی تمہارا امتحان مقصود تھا اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لیں کیونکہ لوگوں کے اندر جنگِ بدر کے بعد بڑا شوق اور ولولہ تھا لہٰذا جنگِ اہد میں ستر شہید ہوئے اور جنگِ بدر میں ستر مارے گئے تھے دشمنوں کے اور ستر قیاد بھی ہوئے تھے تو اس اعتبار سے پھر بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے حقیقت یہ ہے کہ آزمائشیں انسان کو اور پیور کرتی ہیں چمکاتی ہیں اس کا سٹیمنہ بلڈ کرتی کپیسٹی بلڈ ہوتی ہے انسان بڑے چیلنجز کے لیے تیار ہوتا ہے جو چھوٹی مشکلات پر صبر نہ کر سکے وہ بڑی مشکلات پر صبر نہیں کر سکتا آپ اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ چھوٹی چھوٹی تکلیف دے چیزوں کو برداشت کرنے کے عادی نہ ہو کیونکہ اوپر جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے جو ماؤنٹن کلائمرز ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جتنا اوپر جاتے ہیں جب آکسیجن بھی ختم ہونے لگتی ہے تو اگر منزل تک پہنچنے کا ایک جذبہ اور شاک اور محبت اور ولولا بھی ہوتا ہے لیکن جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جو سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لئے بہت تیار کر چکا ہو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی تو ثابتون اور مقربون کے درجات جو بلند ہوتے ہیں ان کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤگے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤگے حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں کہ کس نے تم میں سے جہاد کیا اور کون سبر کرنے والے ہیں تمہاری محنتوں کو ابھی دیکھا ہی نہیں اور جہاد جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے جہاد بالمال بھی ہوتا ہے جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے جہاد بزاد ہر چیز کا یعنی اپنی عزت کے ساتھ بھی اور اپنے مال اور اپنی جان ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے اور سبر کرنے والوں کو اللہ نے نہیں جانا دیکھا نہیں یعنی اللہ کو تو جان معلوم ہے لیکن وہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمانہ کر رہے تھے تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور محمد تو ایک رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اس سکت اتری جب جنگِ عہد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں تو ان کو لوگوں کو ہوا کہ اب پھر ہمارے لئے کیا باقی بچا آپ نہیں تو پھر یہ مشن تو کامیاب ہو نہیں سکتا لہذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیئے تو اس پر کہا گیا کہ وہ تو ایک رسول ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے کیا بھلا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڈیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے اور جو اپنی ایڈیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا یعنی تم ایک لیڈر کی خاطر نہیں لڑ رہے تم صرف اللہ رب العزت کی خاطر اس کے کلمے کی خاطر فی سبیل اللہ اس جگہ پر آئے ہو اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اور جو کوئی دنیا میں اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں دے دیتے ہیں یعنی اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے تم نیکی کے کام کر رہے ہو تو دنیا میں مل جائے گا اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے حمد ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کی کوئی بات سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ انہوں نے گڑ گڑا کر کہا اے ہمارے رب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہماری کسی بھی معاملے میں کی گئی ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے محسن کون ہوتا ہے جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر رویہ اختیار کرے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے پھر تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا تو یاد رکھئے کہ شرک جو ہے زندگی میں خوف اور ببرکتی کا باعث ہوتا ہے اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یعنی جنگ احد کے موقع پر یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا یعنی ان کی بات نہ مانی اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی یعنی مال غنیمت جس سے تم محبت رکھتے تھے تو تم نے رسول کی نافر مانی کی کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت کو چاہتا ہے پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے ساری اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ جب تم چڑھے جا رہے تھے یعنی میدان سے بھاگ رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے تو اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا اور نہ اس مسئیبت پر جو تمہیں پہنچی اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں اسی لئے وہ بعض وقت غم پر غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا ایسا عادی ہو کہ پھر پروائی نہ کرے غم انسان کے لئے تنگی پیدا کرتا ہے لیکن کبھی غم انسان کو بہت سے اور پھر غم انسان کو کبھی مفید کاموں سے روک بھی لیتا ہے یعنی غم کے مارے وہ اچھے کام نہیں کر سکتا غم کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی گرے بھی لگ جاتی ہیں تو اس لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو جھٹک دے اور شرح صدر اختیار کرے اپنے نفس کو اللہ کی مدد سے دعا کے ساتھ خوش رہنے کا عادی بنائے کیونکہ اگر انسان کا سینہ کھلا ہوگا دل میں وسط ہوگی فراخی ہوگی تو راحت پائے گا اللہ کا حکم سمجھے گا اور سمجھانے کے قابل بھی ہوگا اور نیکیوں میں آگے بڑھے گا لیکن اگر وہ غم کی وجہ سے گھٹا رہا تو نیکی کے بہت سے مواقع ہاتھ سے چلے جائیں گے اور یہاں اس چیز کی بھی تعلیم دی گئی کہ جو چیز چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یاد رکھئے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن اے اللہ بشک میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور دکھ اور پریشانی سے پھر اس نے تم پر غم کے بعد پھر اس نے تم پر غم کے بعد اوم کی شکل میں امن نازل فرمایا یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جیسے کو فوت ہوتا ہے تو بہت زیادہ انسان رو لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک عجب سی سکینت بھی تاری ہوتی ہے جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ تو اپنی مات کے مقامات کی طرف نکل پڑتے اور یہ اس لئے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے یعنی کھوٹ کپٹ سب کچھ نکال دے اور اللہ سینوں کے بید خوب جاننے والا ہے یعنی نیتوں کا کھوٹ ہو یا کام کرنے کے جذبے میں کوئی کمی ہو تو یہ ساری چیزیں آزمایش کے وقت انسان کو ہلا دیتی ہیں یا انسان آگے بڑھ جاتا ہے یا اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے اس سٹیج پر نہیں رہتا یعنی تکلیف اور مصیبت اور آزمایش یا انسان کو ترقی دلاتی ہے یا پھر نیچے گرا دیتی ہے پیچھے پھیر دیتی ہے یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں دراصل شیطان نے انہی کی باز کو تاہیوں کی وجہ سے انہیں فسلا دیا تھا یعنی نیکی کے کام کے لیے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے لیکن ایک خوف زیادہ خبر سن کے پیچھے ہٹنے لگے اور پھر خاص طور پر جو منافقین پیچھے چلے گئے تھے تو دراصل ان کے نفاق کی وجہ سے انہیں توفیق نہ ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لے سکیں تو یاد رکھئے اگر دلوں میں منافقت ہو تو انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے اور جقیناً اللہ نے ان سے درگزر کیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت بردبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جنگ کے لیے نکلے اور وہاں مر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا دن ساتھ بعد میں بہت حسرتیں اختیار کرتا اور کہتا ہے کاش وہ نہ جاتا تو نہ مرتا فرمایا نہیں وہ تو اپنے بسروں میں ہوتے تو وہاں بھی مر جاتے یہ اس لیے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا میں وہ جمع کر رہے ہیں یعنی اگر اللہ کے راستے میں موت آ بھی گئی تو کیا ہوا آگے بہترین منزلیں ہیں دنیا سے بہتر ٹکانے ہیں اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے پس اے نبی اللہ ہی کی رحمت کے باعث آپ ان کے لئے نرم خو ہو گئے اور اگر آپ تند خو ہوتے سنگ دل ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے پس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لئے بخشش مانگئے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیجئے پھر جب آپ کسی کام کا پختہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یاد رکھئے ایک دائی اور ایک لیڈر کے اندر جو بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے رحمت نرمی توازو اور کندھیں جھکا دینا اور ساتھیوں کے لئے دعا کرنا ان کی فکر کرنا نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لئے فائدے کا باعث ہے اور جن سے نرمی روک دی گئی تو وہ ان کے لئے نقصان کا باعث ہے یعنی جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی آپس میں ایک دوسرے کے لئے وہاں نقصان ہی نقصان ہے اب اس انتظار میں نہ رہے کہ دوسرے نرم ہو تو ہم نرم ہو ہم نرمی کا آغاز کریں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے دیکھئے بار بار ان آیات میں توقل کا درست ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہارے کام سمار دے گا کسی نبی کے لئے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے یعنی مال غنیمت میں سے کچھ اپنے لئے نکال لے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ خیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کیا بھلا وہ جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اللہ کا بہت بڑا انام ہے مہربانی ہے رحمت ہے جب انہی میں سے ایک رسول انہیں بھیجا یعنی انہی کی قوم کی اندر سے رسول اٹھایا وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے یعنی ان کے دلوں کے محل کچیل تک بھی نکالتا ہے ان کے اخلاق سمارتا ہے اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو یاد رکھئے یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تلاوتِ کتاب اور تعلیمِ کتاب اور حکمت کے ساتھ ساتھ تذکیہ بھی کیونکہ جب تک تذکیہ نہ ہو اصلاح نہ ہو تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کیا احد میں جب تمہیں ایک مسئیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی کہہ دیجئے وہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جو مسئیبت تمہیں اس روز پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اعزن سے تھی کیونکہ مسلمان حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں اور اب اللہ کی خاطر نکلے ہیں تو یہ نقصان کیسے ہو گیا کیونکہ بعض اگر آپ کہتے ہیں میں تو دین کے کام کے لئے نکلی تھی تو یہ نقصان کیوں ہو گیا تو یہ بھی اللہ کے اعزن سے ہی ہوتا ہے اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لیں وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون پھر بھی استقامت اختیار کرتا ہے اور کون اس رستے میں چھوٹے بھوٹے نقصان سے بدل ہو کے پیچھے پلٹ جاتا ہے اور تاکہ وہ لوگوں کو بھی جان لیں جنہوں نے منافقت کی یعنی منافقوں کو الگ کرنا بھی چاہتا ہے اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے تمہارے ساتھ آتے وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے کیونکہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا وہ اپنے موہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے لڑنے والے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ موت موت نہیں جس کو شہادت کہا جاتا ہے اور وہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے یعنی عام دیگر فوت شہدہ مومنوں کے مقابلے میں یعنی عام مومن جب فوت ہوتا ہے تو چاہے وہ آرام کی حالت میں ہو لیکن اس کو رزق نہیں ملتا وہ رزق جنت میں جا کے ہی ملے گا لیکن جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو برزخ کی زندگی میں بھی رزق اتا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے بس اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے قیامت کے دن بڑی گھبراہت سے محفوظ رہے گا ایمان کے لباس سے مزین کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم مرزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے یعنی مدینہ میں موت دینا اللہ انہیں اپنے فضل سے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں اور جو ان کے پیچھے ایمان والے ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کس بات کی کہ وہ بھی ہمارے نقشے قدم پر ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب آپ کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ اس منزل کے سپائی ہوتے ہیں یعنی اس منزل کے رہ رو ہوتے ہیں ان سے بھی آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ جس جس لائف کو یا جس چیز کو آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچیں گے تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کی خوشی پر خوش ہوتا ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں یہ دنیا سے شروع کرنا پڑتا ہے جب جا کے مرنے کے بعد بھی انسان ان فضل جب حقیقی شکل میں مل جاتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے اور یقیناً اللہ مومنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ مومن جنہوں نے اہد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا ان میں سے جنہوں نے احسان اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے یعنی اگرچہ شکست ہوئی پھر بھی بددل نہیں ہوئے پھر بھی احسان کی روش اختیار کی وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو ڈرو ان سے تو ڈرنے کے بجائے اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ہوا یہ تھا کہ جنگ احد کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ دشمن پھر واپس آکے پلٹ کر حملہ کرنے لگا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نکلیں پھر مقابلے کے لئے زخموں سے چور لوگ تھکے ہارے یعنی صرف جسمانی زخم نہیں تھے دل میں بڑے بڑے زخم لگ چکے تھے کیونکہ مدینہ کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ پھر اٹھ کڑے ہوئے سوچئے اگر آپ ایک دن تھکے ہو کسی کام میں دوسرے دن پھر بلالیا جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کن گھوم پر رحم نہیں آتا لیکن یہ بھی ایک بڑی سخت آزمائش تھی کہ اس وقت انہیں خوف بھی دلایا گیا وہ غم کے مارے بھی تھے غم بھی تھا خوف بھی تھا جسمانی زخم بھی تھے لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے حسبن اللہ و نعم الوکی یعنی جب چیزیں بہت مشکل ہو جائے کریں تو اللہ سے مدد بانگے کر حسبن اللہ و نعم الوکی کیونکہ اس میں بھی توقل کا سبق ہے یہ وہ کلمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا یہ وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ان پر تھنڈی ہو گئی تھی سبحان اللہ اسی طرح مشکل کام آسان ہو جائیں گے جب آپ حسبن اللہ پڑھ لیں گے تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے کئی بھلائیاں انہیں وہاں جا کر انہوں نے تجارت کی اور نفع کما کر آئے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی یعنی جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے دشمن بھی بھاگ گیا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی یعنی اللہ کے فیصلے پر آزی ہو گئے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ توقل کے چار انعام تھے کہ نعمت ملی فضل ملا تکلیف دور ہوئی اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہاں مومنوں کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے کہ ان کے دشمن ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اصل ضرورت ہے اپنا ایمان سلامت رکھنے کی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یقیناً کفر کرنے والوں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے حق میں ہرگز اچھا خیال نہ کریں یعنی اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو یہ مت سمجھو کہ اللہ راضی ہے تم سے بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لئے رسوا کو نذاب ہے یہ بھی بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور دنیا میں اس پر کوئی آزمائش ار امتحان نہ ہو اور انسان سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں کیونکہ جب مشکل آتی ہے تو انسان اپنی غلطیوں کا سوچتا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر متعلق کرے لیکن اس کے لئے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اگر تم ایمان لاؤگے اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لئے بہت بڑا عجر ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ تو عجرِ عظیم کس کو ملتا ہے ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرو تقوی انسان کے دل پر بھی ایک چیک ہوتا ہے کہ برا نہیں سوچنا نیگٹیف تنکنگ نہیں زبان پر بھی ایک لاک لگاتا ہے کوئی غریبہ زبان سے نہیں نکالنی ایکشن میں بھی انسان کو روک کے رکھتا ہے کہ کہیں زیادتی نہیں کرنی اور وہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ فضل میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کے ساتھ توق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا اور آسمانوں اور زمین کی میراس اللہ ہی کے لیے ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہمارے پاس بہت مال ہے اللہ خود نہیں دیتا ہم سے دلواتا ہے نعوذ بلا ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا ابھی دنیا میں یہ سب باتیں بڑی آسانی سے کر رہے ہو جب ہماری طرف پلٹو گے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تمہاری اپنی کمائی ہے بے شک اللہ بندوں پہ قطعاً ظلم کرنے والا نہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے اہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا لے کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے اور وہ نشانی بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اب بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے کل نفس اندھائقت المعوت ہر نفس موت کا ذائقہ چکنے والا ہے ایک نہ ایک دن موت ہر ایک پہ آنے والی ہے اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے عمال کے عجر پورے پورے دیے جاؤ گے لہذا یہ وقت ہے زندگی کا کچھ کرنے کا تو جو کوئی آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا تو اصل کامیابی کیا ہے آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ کام آنے والی نہیں خوشبخت وہ ہے جس کی موت اس کی رب کی رضا میں آئے اور دھوکے میں وہ ہے جو دنیا کے سامان پر اور دنیا کی دولت پر انحصار کر کے بیٹھا ہو جو دنیا کے ذریعے دھوکے میں ڈالا گیا ہو یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب سے بہتر ہے تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور بزرور آزمائے جاؤگے اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی عذیت کی باتیں سنوگے یعنی جب تم دین پر چلوگے تو تمہیں بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اس موقع پر کرنا کیا ہے تم بھی بس زبانی شروع کرنا تم بھی جوابی کچھ الزام لگانے شروع کرنا نہیں اگر تم صبر کرو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت حمت کے کاموں میں سے ہے تو بڑے دل والے ہی بڑی حمتیں کیا کرتے ہیں اور پھر بڑے درجات پاتے ہیں تو یاد رکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں آگاہ کر دیا کہ اپنے آپ کو تکلیف کے لئے تیار رکھو دین پر چلنا آسان نہیں رکابتیں مشکلیں آئیں گی اور ہر ایک پر آزمائش آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت آزمائش انبیاء پر پھر صالحین پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر اور انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہی آتی ہے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کمزوری ہو تو آزمائش کم کر دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ناراض نہیں ہونا چاہیے جو راضی رہتا ہے اس حال میں بھی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ اہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لئے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں تو انہوں نے اس اہد کو پسے پشٹ ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیج ڈالا تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب خیال نہ کریں جو اپنے کیا ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں یہ بھی منافق ان کی علامت ہے کہ کام نہ کرنا اور کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرنا یعنی کسی کی محنت پر تعریف چاہنا تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس وقت کس اخلاص کے ساتھ کیا محنت کر رہا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے صورت آل عمران کی آخری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا یہ وہ آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے کیا ہیں یہ آیات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی آمد و رفت میں اقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور نشانیوں کو پائیں اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچیں کون ہیں اقل من؟ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی وہ صرف ذکر نہیں کرتے وہ فکر بھی کرتے ہیں وہ یہ سب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا اے اتنا بڑا آسمان یہ زمین اس میں رنگ رنگ کے چیزیں جو پیدا کی ہیں اور زمین پیدا کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ طرح طرح کے انسان اور ان کے عقلیں اور ان کے کام یہ سب کچھ ایسے بے مقصد نہیں ہو سکتا تو پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے تو یہاں ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا گیا ہے ام دردہ سے پوچھا گیا ابو دردہ اکثر کیا کرتے تھے وہ کہتی ہیں وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے یعنی غور و فکر زیادہ کرتے تھے لیکن یاد رکھئے غور و فکر کرنے کے لئے خاموشی بھی ضروری ہوتی ہر وقت باتیں کرنے والا غور و فکر نہیں کر سکتا جو کسی کی بات توجہ سے سنے ہی نہ وہ کیا غور و فکر کرے گا ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کیا غور و فکر کرنا آمال میں سے ایک عمل ہے یہ کوئی نیکی کا کام ہے انہوں نے کہا ہاں یہ ایک یقین ہے یعنی یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے اور علم کے ساتھ جب یقین حاصل ہو جاتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یقین ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں تو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے ابن آن کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ پانی کا اشتکاری کے لئے نباتات اگاتا ہے اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے یعنی غم کی وجہ سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں جاگ بھی اٹھتی ہیں الا یہ کہ وہ اس پر مسلط ہی ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم کر دے وہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب بے شک جیسے تُو آگ میں داخل کرے تو حقیقتاً تُو نے اسے رسوا کر دیا اصل بیزتی جہنم میں جانا ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں یہ دیکھیں یہاں ساری دعائیں رب بنا سے شروع ہوں گی اب اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر اے ہمارے رب اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تُو نے اپنے رسولوں سے ہم سے وعدہ کیا تھا اور تُو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا یعنی جہنم سے بچانا بے شک تُو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے یہ قبولیت والی دعائیں ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خواہ مرد ہو یا عورت کوئی جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو بدلہ ملے گا تم میں سے بعض باز ہی سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے تو جو لوگ ایمان لا کر تکلیفیں اٹھائیں اللہ سبحانو تعالیٰ ان تکلیفوں کے بدلے ان کے گناہ معاف کر دے گا کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا یعنی آزادی سے گھومنا پھرنا کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیابی کی علامت ہے یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا مرہ ٹھکانہ ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی دنیا کی سب چیزوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی لوگ تو دنیا کے فائدے اٹھائیں اور مومن سے سارے وعدے آخرت کی بس ہوتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دنیا کے وعدے ہم سے کیے جا رہے ہیں ہمارے لیے بھی ہیں دنیا کے وعدے لیکن زیادہ وعدے آخرت کیوں اس کے پیچھے حکمت کیا حکمت یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اس میں جو کچھ بھی مل جائے وہ عارضی ہے معمولی ہے مچھر کے پر برابر بھی نہیں اور جو وہاں کا وہ ہمیشہ کا تو عقل مند وہ ہے جو حقیق چیز کے مقابلے میں بڑی چیز کو پریفر کرے خواہ وہ بعد میں آئے مثلا آپ کی پسند کا ڈرنک دوسرے راؤنڈ میں آنے والا ہے تو آپ پہلے راؤنڈ میں آنے والے ڈرنک کو کیا کرتے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں زیادہ اچھا والا لوں گا تو ہم اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ملتا تو کوئی بات نہیں اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں اللہ پر ایمان اعتماد اور یقین یہی تو ہے کہ اس کے وعدوں کو سچا مانتے ہوئے جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے چلے جائیں اسی کا تو عجر ہے کہ اعتماد ہے بھروسہ ہے ہمیں اللہ پر کہ وہ سچ کہہ رہا ہے وہ ضرور اپنے وعدے پورے کرے گا اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لئے جھکنے والے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے یعنی دین کو دنیا کی خاطر نہیں بیچتے ایسے ہی لوگوں کا عجر ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور تیار رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر آپ دیکھئے صورت میں جو چیز بار بار ریپیٹ ہوئی کامیابی کی علامت وہ کیا ہے سبر اور تقوی سبر ناپسندیدہ تکلیف تکلیف دے چیز کے پیش آنے پر اور تقوی تکلیف دے حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمع رہنے پر تو سبر اور تقوی دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں دونوں سے بندوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سبر کرتے ہیں تقوی نہیں اختیار کرتے کچھ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں سبر نہیں اختیار کرتے کچھ ہوتے ہیں جو دونوں اختیار کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو دونوں ہی نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سبر بھی کرے اور تقوی بھی سورة النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا سورت النساء عورتوں سے متعلق سورت ہے قرآن مجید میں کوئی سورت الرجال نہیں مردوں کے نام کی کوئی سورت نہیں جہاں تک مومنون وغیرہ کا تعلق ہے تو اسے مرد عورتیں سب ہی شامل ہیں اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے اور اسی سے اس کا جوڑا بنا ہے یعنی ہوا کو انہی سے پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اپنے نفس اور یہ سب آدم کی اولاد ہیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو بے شک اللہ تم پر نگران ہے تو یاد رکھئے اپنے اوپر رب کا تقویٰ لازم کر لینا چاہیے تقویٰ ہر کام کی بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے کہا تھا میں تجھے اللہ سے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی جڑھ ہے ہر نیکی کی جڑھ ہے تقویٰ ہوگا تو عورتوں کے حقوق بھی ملیں گے تقویٰ ہوگا تو یتیموں کے حقوق بھی ملیں گے کمزوروں کے حقوق بھی ملیں گے تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے گی وَآتُ لِيَتَهَمَا أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں اور تم اپنے ناپاک مال کو ان کے امدہ مال سے اچھے مال سے مت بدل لو یعنی ان کو وراست میں جو کچھ ملا ہے اگر تم اس کے ذمہ دار ہو سپروائز کا یعنی اس کے حفاظت کر رہے ہو تو یہ نہیں کہ ان کی خراب چیزیں اپنی خراب چیزیں ان کے مال میں رکھ دو اور ان کی اچھی چیزیں اپنے مال میں بدلے میں رکھ لو اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اس سے کون بچے گا کہ یتیم کا مال نہ کھائے اور اس کی حفاظت کرے جب تک بڑا وجہ پھر اس کے حوالے کرے وہی جس کے اندر تقویٰ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور جنت میں وہ اس طرح ہوں گے مشرط ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو تمہ مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہوں گے تو اب وہ عورتیں جو یتیم بچے پالتی ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کافی ہے یعنی ایک رخصت دی گئی بوقت ضرورت لیکن عدل کی شرط کے ساتھ اور واضح بتا دیا گیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی یا تمہارے دائیں ہاتھ جن عورتوں کے مالک ہوئے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ اور عورتوں کو نکاح کرتے وقت اور عورتوں سے نکاح کرتے وقت ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو اور پھر اگر وہ اپنی طرف سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں ایز ای گفٹ تمہیں واپس کر دیں تو اسے خوش مزہ اور خوش گوار سمجھ کر کھاؤ بھی ہو یعنی بیوی کا گفٹ جو ہے اسے خوشی سے قبول کرو حکیر نہ سمجھو اور تم نادان یتیم بچوں کو اپنے مال مت دو اور تم نادان یعنی یتیم بچوں کو اپنے مال مت دو جب بچے چھوٹے انہیں اپنی منی منیجمنٹ نہ آتی ہو تو ان کے حوالے مت کرو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے یعنی مال جو ہے وہ زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے ضروریات پوری کرنے کا اور انہیں تم اس میں سے کھلاو اور پہناو اور ان سے اچھی بات کہتے رہے یعنی جب وہ مطالبہ کریں جب وہ غصے کا اظہار کریں دے دیں ہمارے مال ہمارا باپ جو کچھ چھوڑ کے دے دیا ہے ہم بس خود ہی اس کو دیکھ لیں گے تو ان کو پیار سے سمجھاتے رہو ان کی ضروریات اس میں سے پوری کرتے رہو لیکن اس وقت ان کے حوالے کرو اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی مچیور ہو جائیں پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم ان کے مال اسراف اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ اس در سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور پھر ان کو دینا پڑے گا اور جو کوئی تم میں سے مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے یعنی ان کے مال میں سے بطور عجرت نہ لے اور جو مالی طور پر محتاج ہو اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے سکھائے یعنی اپنا محنت کا حق بصول کر لے لیکن محتاط طریقے سے پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ ٹھہرالو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے مردوں کے لیے اس ورسے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتدار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ورسے میں سے جو والدین اور قریبی رشتدار چھوڑ جائیں چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جاہلیت ہو یا آج کا اسلامی معاشرہ ہو عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں اور خاص طور پر ان کو وراست میں سے نہیں دیا جاتا کہ ان کی شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا تھا ان کی تعلیم پہ اتنا خرچ کر دیا تھا اب باقی سب کچھ بیٹوں کا ہے نہیں عورتیں یعنی لڑکیاں بھی اس میں شریک ہیں جو والدین اور قریبی رشتدار چھوڑ جائیں ورسہ کم ہو یا زیادہ اس میں ایک تیہ شدہ حصہ ہے اور ورسے کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتدار اور یتیم اور مسکین آموجود ہو تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو اور اگر نہ دے سکو تو ان سے مناسب طریقے سے بات کرو یعنی جب وراست تقسیم ہو رہی ہو اور خاندان کے لوگ موجود ہیں جو اس میں سے حصہ دار نہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ان کی نظر ہے کچھ چیزوں پر تو کچھ نہ کچھ ان کو ایسے کرٹسی دے دو اور اگر نہیں دے سکتے تو اچھے سے بات ہی کر لو کیونکہ اچھی بات بھی صدقہ ہے یعنی صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا اچھی بات کا بھی صدقہ ہوتا ہے اور وراست تقسیم کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے نا تمہا اولاد چھوڑ جاتے تو موت کے وقت انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ ہوتا لہذا انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور جچی تلی بات کریں کیونکہ اب یتیموں کی پرورش کا معاملہ آ رہا ہے تو ان کے کئی ناجائز مطالبات بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے رہو بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ضرور وہ بھڑکتی ہوئے آگ میں چلیں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں پر باپ فوت ہوتا ہے بچے پیچھے چھوڑتا ہے ایک بھائی ان میں سے زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور دوسرے کمزور ہوتے ہیں تو وہ سب کے حصہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے اور دینے پر راضی نہیں ہوتا اور پھر جو فوت ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا تو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھائے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں بعض اوقات مرد حضرات ایسے کام کرتے ہیں تو ایسا سسٹر ایسا وائف ایسا مدر عورتوں کو بھی ان کو سمجھانا چاہیے ان کی محبت میں ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا ماں ساتھ مل جاتی ہیں ماں بیٹوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور بیٹیوں کا حق ان کو نہیں دیا جاتا تو یہ بیٹے کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں یہ موسٹلی ماں ہی کرتی ہیں اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاقید کرتا ہے بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے وہ کیوں عورت کو آدھا کیوں مل رہا ہے اس لیے کہ عورت پر نام نفکے کی ذمہ داری نہیں ہے عورت کو اپنی شادی کے وقت پھر مزید مہر بھی ملے گا اور اس کا شوہر اس کے مالی امور کا خیال بھی رکھے گا جبکہ مرد کو جو ملے گا وہ اپنی شادی کے وقت مہر بھی دے گا اور اپنے اوپر اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں پر حتیٰ کہ اگر اور رشتہ دار بھی ہے تو ان کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کرے گا تو اس کو نظمتا زیادہ دیا گیا یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں اگر شوہر فقیر ہو عورت ملینئر ہو تو بھی عورت کے اوپر شوہری کی ذمہ داری ہے ہاں یہ تو پھر الگ بات ہوتی نا کہ بہاں محبت کی وجہ سے عورت کہتی کہ میں اپنے گھر اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو کیسے غربت میں دیکھ سکتی ہوں اور میں اپنے اس مال کو کیا کروں گی یہ انہی کے لیے تو ہے تو وہ خوشی سے جو بھی خرچ کرتی ہے پھر وہ اس کے لیے صدقہ شمال ہوتا ہے اس کے لیے باعثِ عجر ہوتا ہے تو جو عورتیں کام کرتی ہیں اور گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو وہ ان کا احسان ہے اور اس احسان کو ماننا چاہیے اور وہ جو لاتی ہیں اور جو بھی کچھ خرچ کرتی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نہ کہ ان سے چینہ جھپٹی کر کے ان کو زلیل کر کے ان کو دکھ دیا جائے پھر اگر میت کی وارث دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو ترکے کا دو تہائی حصہ دیا جائے گا اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لئے ترکے میں سے آدھا ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے چھٹا حصہ ملے گا اور اگر وہ صاحبِ اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہو بچے کوئی نہیں صرف ماں باپ ہی ہیں تو ماں کے لئے ترکے کا تیسرا حصہ ہوگا اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہو تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہوگا یہ سب تقسیم وسیعت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے یہ اللہ کی طرف سے تہشدہ حصے ہیں بے شک اللہ بہت علم والا اور کمال حکمت والا ہے اس لئے اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ اس پر اعتراض نہ کرو اللہ زبانو تعالیٰ جس طرح سارے حالات کو جانتے ہیں تم نہیں جانتے اس لئے صرف ظاہری اور وقتی طور پر اگر آدھا آدھا دے کر تم سمجھتے ہو خوش ہو جاتے ہو کہ ہم نے زیادہ انصاف کیا نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ زیادہ انصاف کرنے والا کیونکہ اسلام کا یہ نظام جو تا براست کی تقسیم کا ہے یہ پورے آن دا ہول سارے سسٹم میں لیا جائے گا نہ کہ ایک جوز کے طور پر جس میں عورت کی حقوق اور بچوں کی حقوق کے دیگر احکامات بھی موجود ہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ محرمان ہیں تو پھر یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ تقسیم کر دیں ترازو اپنے ہاتھ میں رکھی کہ اس نے سب کے حصے خود باند دئیے اور اگر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اور اگر تمہاری بیویاں صاحبِ اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ترکے میں سے وسیعت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد چوتھا حصہ ہوگا اور اگر تم صاحبِ اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہے پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے آٹھا حصہ ہے یہ سب تقسیم وسیعت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی حیات نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو سب کے سب ترقے کے اقتہائی میں شریک ہوں گے یہ سب تقسیم وسیعت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی بشرتے کے کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک تاقیدی حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے بہت بردبار ہے تیاد رکھئے ورثے کی تقسیم اس وقت ہوگی جب وسیعت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے میت کی طرف سے تو وسیعت میں تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور وسیعت بھی ون تھرڈ مال میں سے ہونی چاہیے کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی ون تھرڈ سے زیادہ میں وسیعت نہیں ہو سکتی وارث اگرچہ غنی ہوں لیکن پھر بھی اقتہائی سے زیادہ وسیعت درست نہیں دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہرہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ ہے اصل کامیابی جس میں ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی عارضی کامیابی سے انسان خوش ہوتا لیکن عارضی عارضی ہی ہوتی ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ان سے آگے بڑھ کے خود ایجاد کر لے دین میں وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لئے زلیل کرنے والا عذاب ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کا تو ان کے اس جنب پر اپنے مردوں میں سے چار گواہ طلب کرو یعنی ایسے نہیں کہ کوئی بھی الزام لگا دے تو پکڑ لو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کے طور پر ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو کیونکہ یہ خرابی باہر جانے سے ہوئی تو پھر باہر نہ جانے دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ بنا دے یہاں پر زنا کے لئے لفظ فاحشہ استعمال ہوا کیونکہ اس کی برائی کھلی برائی ہے اور تم میں سے جو دو مرد اس برائی کرتکاب کرے تو ان دونوں کو عیزہ دو پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو بے شک اللہ بہت توبہ خبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے کیونکہ مردوں کو تو گھر میں رکھنے کا فائدہ نہیں کیونکہ ان کا تو دارہ کار ہی باہر ہے بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت سے برائی کرتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے تو جہالت کیا ہوتی ہے کہ انسان انجام سے غافل ہو کے بے خبر ہو کے غلط کام کرے اللہ کی ناراضگی کا کام کرے اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس غلط کام پر عذاب بھی لازم ہوتا ہے پھر یہ کہ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے یا اس بات سے غافل ہو جائے یا بھول جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا جیسے زنا کرتا ہے جب انسان تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور ان لوگوں کے لئے توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے وہ اس وقت کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو یاد رکھئے جو توبہ نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا اور موت کے وقت جب نظر کے قیفیت تاری ہو جائے موت کے فرشتے نظر آنے لگیں سانس گلے میں اٹک جائے اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہاں اس سے پہلے پہلے بیماری میں کوئی توبہ کرے تو وہ توبہ ہو جائے گی پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو دور جاہلیت میں یہ تھا کہ جب شوہر فوت ہوتا تو عورت کو اسی گھر میں رہنا ہوتا ہمیشہ کے لئے اس کو چھوڑتے نہیں تھے کبھی اس کے بیٹے اس سے شادی کر لیتے کبھی اور اپنی مرضی سے لیکن اس کو جانے نہیں دیتے تھے تو اس سے منع کیا گیا اور نہیں یہ حلال ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لئے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو کہ وہ طلاق کھلا لے اور تم تمہیں مہر نہ دینا پڑے سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو پھر اگر تمہیں پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے تو یہاں پر عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور اگر تمہیں پسند نہیں بھی یعنی بی بی کی کوئی عادت پسند نہیں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی اسی میں سے خیر نکال دے زندگی میں یعنی یہ خاص کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کوئی بات پسند نہیں آتی کبھی کوئی فیصلہ پسند نہیں آتا کبھی کوئی سفر پسند نہیں آتا کبھی کبھی کوئی شادی کے بعد ہزمن یا وائف میں سے دونوں ایک دوسرے کے لیے بوجل ہو جاتے ہیں کبھی سسرال والے پسند نہیں آتے کبھی کوئی خریدی ہوئی چیز کوئی پراپرٹی پسند نہیں آتے کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو ناپسند ہو سکتی ہیں تو ایسا نہیں کہ انسان اس ناپسند کو اپنے اوپر مسلط کر لے اس میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اس میں تبدیلی کی کوشش کرے لیکن کچھ چیزیں تبدیل ہو کر نہیں دیتی آپ نے گھر خرید لیا اب اس میں سے کچھ بنیادی نقص ہیں اب آپ اوپر اوپر سے ٹھیک کرتے رہتے ہیں لیکن ہر دوسرے دن اسی مشکل میں پڑے رہتے ہیں الا یہ کہ آپ بہت بڑا خرچہ کریں اور ریکنسٹرکٹ کریں اس کو تو اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو اس کی اصلاح کے لیے بہت بڑی افرٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا تو پھر اس پر صبر کر جائے اور اس کی خیر دیکھیں کیونکہ بعض لوگ آپ کی زندگی میں بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں تو یہ ڈیفیکلٹ لوگ بھی دراصل آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو یاد کرنے لگتا ہے مثلا بچوں میں سے کوئی بہت ست آتا ہے تو انسان اپنے بچپن کی زیادتیاں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اپنی توبہ کرتا ہے پھر والدائی سے معافی مانتا ہے پھر ان سے خسن سلوک کرتا ہے وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے کہ یا رب ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے انجانے میں جہالت میں ناسمجھی میں زیادتیاں کی اب ہماری اولاد ہمیں ناکو چنے چبا رہی ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی سزا ایک طرح سے ہمارے سامنے آتا کہ دنیا میں ہی صفائی ہو جائے تو بہرحال یہاں جس خاص کانٹیکس میں آئیت ہے وہ شوہروں کو حکم ہے کہ وہ بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھیں ان کا حق مہر دیں ان کا نان نفکہ دیں ان کے سامنے بغیر کسی غلطی کے خام خام مو بسور کے نہ رکھیں باتوں میں اپنایت اختیار کریں سختی نہ کریں تنخو نہ ہوں اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف رجان نہ کریں یعنی اپنی بیوی کو چیٹ نہ کریں کیونکہ عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے یہ بات ہو جاتی ہے اس کو اپنا زیور کپڑا کھانا گھر اولاد ہر چیز بھول جاتی ہے جب اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کوئی اور زیادہ اس کی زندگی میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ فیتفل رہے خود کھائے تو اسے بھی کھلائے خود پہنے تو اسے بھی پہنائے چہرے پہ نہ مارے گالی نہ دے کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے گھر سے علاوہ گھر سے نہ نکالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرلو بعض اقت نہیں بنتی تو تبدیلی کی ضرورت پیش آ جاتی تو ہمارا دین فلیکسبل ہے کہ جنون ریزنز میں روکے ہی مت رکھو اور زیادیاں مت کرتے رکھو پھر اس کو فارق کرو تو پھر اسی دفعہ گھر بسالو اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا یعنی جس کو رخصت کر رہے ہیں اس کو لاکھوں دیئے ہوئے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو ہیروں کی انگوٹیاں واپس نہیں لینی اب اب وہ اسی کے ساتھ جائیں گی کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے دیا ہوا مال واپس لگے یعنی اس پہ الزام لگا کے اس سے مال لوگے اور تم اس مہر کو یا مال کو یہ تحفہ تحائف کو کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض بعض سے صحبت کر چکا یعنی جسمانی تعلق قائم ہوا انٹیمیسی ہوئی محبت پیار ہوا اور وہ عورتیں تم سے پختہ اہد لے چکیں اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں یہ ایک بے حیائی کا کام اور قابل نفرت عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے اس دور کے معاشرے کی جو خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی جا رہی ہے اور مزید بھی محرمات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھپیاں تمہاری خالائیں تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں تمہارے بہنوں کی بیٹیاں تمہاری وہ مائیں زائی بہنیں تمہاری بیویوں کی مائیں تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیرے پرورش ہیں تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان بیٹیوں سے نکاح کر لو اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے پشتوں میں سے نہیں سگے بیٹی کی بیوی یعنی بہو اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین چونکہ جمعہ ہے جلد از جلد جگہ مسجد خالی کرنی ہے اگلا حصہ خاص طور پر تاکہ مرد ازرات اندر آسکے اور دوسرا یہ کہ کچھ انتظامی مشکلات کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ماشاءاللہ آپ اتنی تعداد میں یہاں آئیں گے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم مین ہال میں کلاس کر لیا کریں گے لیکن اب کیونکہ یہاں پر ماشاءاللہ ساڑھے تین سو بچوں کی ویکنڈ کی سیٹرڈے کی کلاس ہوتی اب انہوں نے اللہ ان کو بہت جزا دے ان سب نے ہمارے لئے بہت سیکریپائس کیا ہے آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے کہ وہ قریب بھی ایک مسجد ہے دار التوحید وہاں پر ان کی کل کلاس ہوگی اگر آپ کے بچے یا آپ کے جاننے والوں کے بچے آتے ہیں صرف 29 جز جز تبارک کی کلاس باقی جو چھوٹے بچوں کا سکول اوپر چلتا ہے وہ چلتا رہ گیا تو آپ ان بچوں کو ڈائریکٹ دار التوحید لے جائیے گا تاکہ یہاں آکے کنفیوجن نہ ہو جزاکم اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ